ناظرین آداب میں ہوں عرفان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایون ٹی وی ریچور ناظرین تاج المشائق حضرت سید شاہ تاج الدین احمد خادری نورے دریا کئی خوبیوں کے مالک تھے جہاں پر وہ سیاست اور سماج میں ایک اہم ردبہ اہم مقام رکھتے تھے وہیں پر طریقت اور شریعت میں بھی انہیں دسترس حاصل تھی اس مقام پر بھی وہ عالی مرتبہ رکھتے تھے اسی طرح وہ بہترین شاعر بھی تھے زیادہ تر انہوں نے ناتیا کلام لکھا اور ان کے نات کے چار مجموعے چھپکر مندر آم پر بھی آ چکے ہیں بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ناتیا شاعری کے علاوہ دنیاوی شاعری بھی کرتے تھے کبھی 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 کسی ایک مشاعرے میں وہ دنیاوی کلام بھی سنایا کرتے تھے ایک مشاعرے میں انہوں نے ایک بہترین دوحہ کہا تھا جو سیاسی مندر نامے پر بلکل فٹ ہوتا ہے ان کا یہ دوحہ مجھے آج بے اختیار یاد آ گیا کہ کون ہے نیتا اتم کون ہے نیتا اتم کون ہے نیتا نیج گوشت کا ٹکڑا فیک ہیے دو کتوں کے بیچ گوشت کا ٹکڑا فیک ہیے دو کتوں کے بیچ ڈاکٹر تاج الدین احمد خادری نورے دریہ نے اگرچہ کہ یہ دوحہ سیاستدانوں کے لیے خائدین کے لیے کہا تھا لیکن آج اگر ہم صورتحال دیکھیں تو نہ صرف نمبر ون لیڈرشپ بلکہ نمبر ٹو لیڈرشپ نمبر ٹری نمبر فور لیڈرشپ میں بھی یہی خسلت آ گئی ہے لیڈروں کی یہ جو خسلت ہے ایک ٹکڑے کے لیے جو یہ لڑ پڑتے ہیں وہی خسلت نمبر ٹو نمبر ٹری نمبر فور فالووروں میں بھی یہی خسلت آ گئی ہے اگر آج ڈاکٹر تاج الدین احمد خادری حیات میں ہوتے ہیں تو شاید وہ اس دوحے کو اس طرح نہ کہتے بلکہ اس طرح کہتے کہ کون ہے فالوور اتم کون ہے فالوور نیچ کون ہے فالوور اتم کون ہے فالوور نیچ ایک ہڈی پھیکیے فالووروں کے بیچ ایک ہڈی پھیکیے فالووروں کے بیچ جی ہاں ناظرین آج یہی صورتحال ریچور شہر میں نظر آ رہی ہے حالی میں کانگریس کا ایک بڑا کنونشن ہوا جس میں انجومن کمیٹی نے ایک میمورنم پیش کرتے ہوئے ایک مطالبہ کیا کہ اس مرتبہ حلقہ اسمبلی ریچور میں مسلم امیدوار کو ہی ٹگر دی جائے جو کہ کانگریس کی روایت رہی ہے اس روایت کو نہ توڑی جائے بلکہ اس روایت کو برخواہ رکھتے ہوئے مسلم امیدوار کو ٹگر دی جائے یہ ایک میمورنم کیا دیا گیا ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی ایک کامیڈی شو چل رہا ہے جس کے اندر نت نئے کامیڈیاں آ رہے ہیں اور اپنے اپنے کامیڈی کے ذریعے لوگوں کو گدگوڑا کر جا رہے ہیں جبکہ یہ انتہائی سنجیدہ اور نہائیت ہی حساس موضوع ہے اس حساس موضوع پر بھی لوگ عجیب عجیب طرح کی باتیں کر رہے ہیں انجومن کمیٹی نے جو کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے ہم اس کی وقالت ہرگز بھی نہیں کرتے انہوں نے جو کیا ہے کیا وہ صحیح ہو سکتا ہے یا غلط بھی ہو سکتا ہے ہمیں اس بات پر تفسرہ کرنا ہے کہ انجومن کمیٹی نے جب میمورنم دیا تو اس کے کامیڈر میں اتنے لوگ کھڑے ہو گئے ہر ایک شاہر سپنے اپنے طریقے سے ان پر تنسید کر رہا ہے اور انجومن اس کے کامیڈر میں کچھ نہیں کہہ رہے ہیں لیکن انجومن کے طرف سے کچھ لوگ اس کے کانٹر میں کہنے کی کوشش کر رہے ہیں بات اگر سنجیدہ ہے تو سنجیدگی کے ساتھ دونوں آپس میں بیٹ کر اس معاملے پر ڈسکس کر سکتے تھے لیکن سوشل میڈیا میں اس معاملے کو خوب اچھالا جا رہا ہے ساتھی ساتھ جو نہیں ہوا اس کو بھی ہونے کی صورت میں بیان کیا جا رہا ہے مثال کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ انجومن نے جو میمورنم پیش کیا مثال کے طور پر یہ کہا گیا ہے کہ انجومن کے میمورنم میں یہ بات بھی ہے کہ اگر کسی مسلم لیڈر کو ٹکٹ نہ دی جائے تو جو لارجسٹ کمیونٹی ہے دوسری کمیونٹی کے کسی خواہد کو دیا جائے یعنی غیر محسوس طریقے سے یہ اشارہ دینے کی کوشش کی گئی کہ کسی اسی لیڈر کو بھی ٹکٹ دے تو مسلم تفقیق کو کوئی اعتراض نہیں جبکہ ہم نے انجومن سے اس بارے میں تختیش کیا اور ان کا میمورنم دیکھا تو اس میں ایسی کوئی بات اس کے اندر نظر نہیں آئی اس طرح کے ان پر جھوٹے الزامات آیت کیے جا رہے ہیں جبکہ انجومن کی تائیت میں کرنے والے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گدوال روڈ پر ایک پروگرام کے دوران کچھ نوجوانوں نے روی بوسراج کو ٹکٹ دینے کے لیے ایک میمورنم پیش کیا اس سلسلے میں بھی جب ہم نے تحسات کی تو یہ بات بھی جھوٹ نکلی اس طرح ہے کہ جھوٹی باتیں سامنے رکھ کر ایک دوسرے پر کیچے اچھالا جا رہا ہے اور اپنے اپنے آقاوں کے سامنے نمبر حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انجومن نے جو میمورنم دیا کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس بارے میں بحث ہونے کی بجائے الٹھا انجومن سے ہی یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ ریجسٹرڈ ہے یا انریجسٹرڈ ہے وہ سیاسی ہے کیا غیر سیاسی ہے تو اس بات پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ریجسٹرڈ ہو یا نہ ہو یا پھر سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو کیا انہیں کچھ بولنے کا حق نہیں ہے ان کی آواز کو اس طرح دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جمہوری ملک میں کسی کو کچھ بولنے کا حق ہی نہیں ہے کسی اپنی خوام کے لیے کچھ مانگنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے کچھ بولنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے اس طریقے سے جتنے سوالات ان پر دا کے جا رہے ہیں کیا وہ ریجسٹرڈ ہے یا پھر انریجسٹرڈ ہے یا پھر وہ سیاسی ہے غیر سیاسی ہے اگر ریجسٹرڈ ہو تو ہی کیا آواز اٹھائی جا سکتی ہے غیر ریجسٹر تنظیمیں کیا آواز نہیں اٹھا سکتی ہیں یا پھر سیاسی تنظیمیں ہی سیاست میں آواز اٹھا سکتی ہیں غیر سیاسی تنظیموں کو کوئی حق نہیں ہے کہ سیاست میں کچھ بات کرے سیاسی معاملات میں کچھ مداخلت کرے اس طرح کے کئی سوالات سامنے آتے ہیں جن پر سنجیدگی سے غور کرنے کی خوم و ملت کو ضرورت ہے اور بالخصوص ہمارے خائدین کو اور ان کے فالوورز کو بھی اس بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے جو معاملہ خوم کے نام پر کیا جا رہا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی معاملے پر خوم پوری جھگڑ پڑی ہے خوم کے کچھ لوگ اسی معاملے کو لے کر آپس میں جھگڑ پڑے ہیں جبکہ یہ معاملے کو خوم کا نام دے کر ہی کیا جا رہا ہے اور ایسے معاملے پر ہی خوم کے دو گروپ بن کر دونوں آپس میں رساکشی کر رہے ہیں میں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جب تک ہم اس بات کی آپس میں رساکشی کرتے رہیں گے تو اس کا فائدہ صرف اور صرف غیروں کو ہوگا ہمیں اس سے نہ کوئی فائدہ ہوگا نہ کوئی حاصل ہوگا اگر ایسا کوئی آپسی اختلاف کا معاملہ ہے تو آپس میں بیٹھ کر اس کو سلجا جا سکتا ہے اس طرح سوشل میڈیا پر یا پھر ادھر ادھر وارس اپ میں لوگوں میں ڈسکس اگر ہم کرتے جائیں گے تو یہ بات غیر مسلم طبقے میں بھی سامنے آئے گی کہ مسلمانوں میں اس طرح کی چرچہ چل رہی ہے وہ آپس میں متعید نہیں ہیں بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے ہیں اور وہ بھی صرف اپنے آخاوں کو خوش کرنے کے لیے یہی وجہ ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ اگر ڈاکٹر تاج الدین خادری نورے دریہ حیات میں ہوتے تو یقینی طور وہ اپنے دوہے کو تبدیل کر دیتے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کون ہے فالوور اتم کون ہے فالوور نیچ کون ہے فالوور اتم کون ہے فالوور نیچ ایک ہڈی پھیک یہ فالووروں کے بیچ